ایم ڈی آئی ورلڈ کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے انمول خزانہ ہندوستان میں شیعوں کی سنیوں سے پہلی مرتبہ علاہیدی کب ہوئی؟ السلام علیکم دوستو انمول خزانہ کے ایک اور نئے اپیسوڈ میں آپ سبی لوگوں کا تہہ دل سے استقبال ہے ناظرین ہندوستان میں پہلے شیعہ حضرات سنیوں کے ساتھ عید بکرہی جمعہ اور دوسری نماز جماعت کے ساتھ سنیوں کے ساتھ ہی پڑھتے تھے آج کے دور میں جس طرح لوگ اپنی اپنی نماز سنیوں سے الگ پڑھتے ہیں اس طرح پہلے نہیں ہوتا تھا شیعہ سنیوں سے کب الگ ہوئے ہیں اب آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں ناظرین نواب عاصف الدولہ کے زمانے میں ایک بہت بڑے شیخ یعنی اللہ والے تھے جن کا نام شاہ علی اکبر چشتی تھا ان کی گنتی اس وقت عوض کے بڑے بڑے اللہ والوں میں ہوتی تھی بہت سے لوگ شاہ علی اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کے مرید بنتے تھے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے اور نیک کاموں کو کرنے کے لیے وعدہ کیا کرتے تھے ناظرین بیعت کہتے ہی اسے ہیں کہ بندہ گناہوں سے بچنے اور نیک کاموں کو کرنے کا کسی اللہ والے سے وعدہ کریں بیعت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچنا اور نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے تو شاہ علی اکبر چشتی کے جو مریدین تھے یعنی ان کے ہاتھ پر جو بیعت کرنے والے ہزاروں تھے مغل حکومت کے زمانے میں شاہ صاحب کے باپ داداؤں کو مغل بادشاہوں سے بڑی جاگریں ملی ہوئی تھی افسوس کہ شاہ علی اکبر صاحب انہی جاگروں کی محبت اور ان کو باقی رکھنے کے لیے ایک بہت بڑے شیخ یعنی اللہ والے ہونے کے باوجود نواب آصف الدولہ کے ساتھ ہو لی ہے نواب آصف الدولہ شیعہ تھا تو اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے بھی شیعہ مذہب کو بڑاوہ دینے کے لیے نواب آصف الدولہ کا ساتھ دیا چنانچہ مولانا عبدالحیہ حسنی جو کی رائے بریلی کے تھے اور شاہ علی اکبر اور ملہ محمد علی فیض آبادی ان تینوں ہی کی رائے اور مشورے سے لکھنوں میں پہلی بار تیرہ رجب بارہ سو ہجری کو سید دلدار علی کی اقتداء یعنی دیکھ ریک میں شیعہوں نے جمعہ کی نماز اپنی الگ پڑی ناظرین ہسٹری کا یہ پہلا وہ دن تھا جب ہندوستان میں شیعہوں نے کی جماعت سنیوں سے الگ کرنا شروع کر دیا تو دوستو یہاں سے شیعہ حضرات ہم سنیوں سے الگ ہو گئے اور اب تک وہ ہم سبھی لوگوں سے اپنی عبادتوں میں الگ ہی ہیں ناظرین آج کے اپیسوڈ میں اتنا ہی جلد ہی ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے آپ اپنی دعاوں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ